اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو یو مذہب کسی بھی انسان کا ایک فطری جذبہ ہے یہ بات انسانی فطرت میں شامل کر دی گئی ہے کہ وہ کسی ایسی بلند ہستی سے رجوع کرے چونکہ زندگی کے ہر دکھ سکھ میں اس کے لیے سہارا ہو انسان شروع ہی سے کسی نہ کسی ہستی کو اپنا خالق تسلیم کر کے اس سے مدد کا طلبگار رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں بیالی سو سے زیادہ مذاہب موجود ہیں انہی میں سے ایک مذہب ایسا بھی ہے جس کے ماننے والے خدا اور شیطان دونوں کی ہی عبادت کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی یزیدی فرقے کے بارے میں چند اہم معلومات کو ڈسکس کریں گے یزیدی مذہب دنیا کا ایک چھوٹا سا مذہب ہے جو کہ ملک عراق کے شمالی حصے میں آباد ہے اس عجیب و غریب مذہب کے ماننے والے خود کو یزیدی کے نام سے پکارتے ہیں چونکہ یزیدی مذہب دنیا کے مختلف عصوں میں آباد ہے اس لیے ان کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانا کافی مشکل ہے لیکن ماہرین کے مطابق ان کی تعداد دو سے دس لاکھ کے درمیان ہے یزیدیوں کی اکثریت ترکی، عراق اور شام کی سرحدوں پر موجود پہاڑوں میں آباد ہے جبکہ ان کی سب سے بڑی تعداد شمالی عراق کے اندر موجود ہے یہ لوگ نسلن کرد ہوتے ہیں اور کردش زبان کو ہی اپنی روز مرہ زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں یزیدی مذہب میں اسلام، عیسائیت اور زرتشتیت جیسے مذاہب کے کئی جوز شامل ہیں اور اس مذہب کے پیروکاروں کو شیطان کا پجاری کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے ان کے نام کی وجہ سے کچھ لوگ اس مذہب کے ماننے والوں کو یزید کا پیروکار بھی کہتے ہیں جو کہ دوسرا اموی خلیفہ تھا اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں اس نے کافی نقصان پہچایا آہستہ آہستہ اس مذہب کے ماننے والوں نے اپنے اندر عیسائیت اور زرتشتیت کے مختلف عقائد کو بھی شامل کر لیا اور یوں یہ مذہب موجودہ شکل تک پہنچا لیکن یہ سب باتیں صرف ایک تھیوری ہے جس کو صرف کچھ لوگ ہی مانتے ہیں یزیدی اپنی تاریخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہیں جو کہ آج سے تقریباً ساڑھے چھے ہزار سال پرانا ہے اور انہیں یزیدی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جس خدا کو مانتے ہیں اسے یزدہ کا نام دیتے ہیں یزیدیوں کا ماننا ہے کہ یزدہ ہی اس دنیا کا خالق ہے اور اس نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے سات فرشتوں کو معمور کر رکھا ہے ان ساتوں فرشتوں کا سردار ملک تاؤس نامی ایک فرشتہ ہے جس کو پیک اوک انجل یعنی مور فرشتہ بھی کہا جاتا ہے ایک بار اس فرشتے نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر یزدہ سے بغاوت کر دی اور اسے اس کی نافرمانی کے سبب آگ میں جھوک دیا گیا وہ فرشتہ ایسے ہی چالیس ہزار سال تک آگ میں رہا اور مسلسل روتا گیا یہاں تک کہ اس کے آنسوں سے یہ آگ بج گئی تو یزدہ نے اس کی معافی قبول کر لی اور ایک بار پھر دنیا کے معاملات سنبھالنے کی ذمہ داری اس کو دے دی یزیدیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہیں یعنی یزیدیوں کو اسی فرشتے یعنی ملک تاؤس نے ہی تخلیق کیا ہے اور وہ بھی دنیا میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں اور دوسری انسانی نسلوں سے کہیں پہلے حیران کن طور پر یزیدی اس مور فرشتے یعنی ملک تاؤس کی جتنی بھی نشانیاں بیان کرتے ہیں وہ سب کی سب یہودی اور عیسائی تعلیمات کے مطابق لوسیفر اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ابلیس یعنی شیطان میں پائی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یزیدیوں کو شیطان کا پجاری بھی کہا جاتا ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس ترین جگہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے اسی طرح یزیدیوں کے لیے ان کی مقدس ترین جگہ شمالی عراق میں لالش نام کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے یہ وادی یزیدیوں کی سب سے مقدس مقام کا درجہ رکھتی ہے اور یہاں ہر یزیدی زندگی میں ایک مرتبہ آنے کا ضرور پابند ہے اس پہاڑی پر شیخ عدی بن مسافر نامی ایک شخص کا مظہار ہے جس کو یزیدی ملک تاؤس فرشتے کا ہی ایک افتار قرار دیتے ہیں یزیدیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ہور کے ساتھ شادی کی جس سے آج کل کے یزیدی پیدا ہوئے اور پھر بعد میں بی بی امہ ہوا علیہ السلام کے ساتھ شادی کے نتیجے میں باقی کے تمام انسان پیدا ہوتے چلے گئے یہی وجہ ہے کہ یزیدی اپنے آپ کو سب سے عالی سمجھتے ہیں اور دیگر انسانوں کو اپنے اندر قبول نہ کرتے ہوئے ان کو کم تر جانتے ہیں اور یزیدی اپنے علاوہ کسی دوسرے سے شادی کے بھی قائل نہیں ہیں چونکہ یزیدیوں کے عقائد اسلامی نظریات سے بلکل الگ ہیں اس لیے قدیم دور سے ہی ان کے اور مسلمانوں کے تعلقات میں اختلافات دیکھنے کو ملتے ہیں ملک تاؤس نامی دیفتہ کی عبادت کے سبب مسلمان حکمران انہیں شیطان کا پجاری کہا کرتے تھے اور اسی بات کو لے کر کئی تنازات بھی پیدا ہو گئے انہی تنازات کے چلتے پندرمی صدی عیسویں کے دوران یزیدیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی بڑے بڑے معارکے ہوئے جن میں یزیدیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا یوں یزیدیوں کی بہت بڑی تعداد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی گئی کچھ یزیدی قتل عام کا شکار ہو گئے تو بعض یزیدیوں نے اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کر لیا یزیدیوں کی تاریخ کے مطابق اب تک ان کے خلاف 72 نسل کشی کی کوششیں کی جا چکی ہیں جو کہ دائش کی شکل میں اب تک ایسے ہی جاری ہیں ان کے مذاہب میں اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کر سکتے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے دائرہ یزیدیت سے خارش کر دیا جاتا ہے اور یزیدیوں کے مطابق ان کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ ان کو یزیدیت سے خارش کر دیا جائے کیونکہ ان کے مطابق اس طرح کسی بھی انسان کی روح پاکیزہ نہیں رہتی لہذا یزیدی فرقہ دنیا میں آج کل کافی کم تعداد میں آباد ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عقائد پر کافی پکے ہیں اور خود کو باقی کے تمام لوگوں سے افضل قرار دیتے ہیں یزیدیوں کے عقائد اور نظریات اسلامی تعلیمات سے بلکل الٹ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یزیدیوں اور مسلمانوں کے اختلافات ہمیں صدیوں سے دیکھنے کو ملتے ہیں